سوچ کر دیکھیں آپ اپنی کار پہ ایک شہر سے دوسرے شہر لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کی کار ایک الیکٹک کار ہے اور اچانک سے اس کے میٹر پہ ایک لائٹ بلنگ کرتی ہے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ کار کی چارجنگ ختم ہو چکی ہے اور اب آپ کو مزید سفر جاری رکھنے کے لیے اسے چارج کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ اسے چارج کرنے کے لیے کوئی چارجنگ سٹیشن نہیں ڈھونڈتے صرف اپنی کار میں موجود ایک وائرلیس چارجنگ کا بٹن دباتے ہیں اور آپ کی کار کی بیٹری چارج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے اس طرح چارج ہونے کی وجہ ہے ایٹموسفیر میں موجود فری الیکٹک انرچی اور یہ کوئی مزاق نہیں دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ آدمی کا ایک ویجن ہے اور اگر دنیا کی بڑی بڑی پروفٹ ڈریون لالچی کمپنیز جو پاور جنریٹ کر کے آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے میں بیش رہے ہیں یہ اس انسان کے خلاف سازش نہ کرتے تو آج شاید ساری دنیا فری الیکٹرسٹی یوز کر رہی ہوتی ہے امیجن کریں ایک ایسی دنیا جہاں پہ فری الیکٹرسٹی کی ویوز ہوا میں اس طرح موف کر رہی ہیں جسنا ریڈیو ویوز موف کرتی ہیں اور یہ الیکٹرسٹی ہر کسی کے لیے فری ہو نہ کوئی وائر اور نہ ہی کوئی پاور کمپنی بس آسمان اور زمین میں موجود نیچلر سورسز کو یوز کیا اس سے الیکٹرسٹی جنریٹ کی اور اس کو ایٹموسفیر میں ویوز کی طرح فری لی ہر کسی کے یوز کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور دنیا میں ہر وہ چیز جو الیکٹرسٹی پہ چلتی ہو وہ بغیر کسی وائر کے بغیر کسی پاور کمپنی کی سپلائی کے چارج ہو رہی ہو یہ ہی تھا ایک ایک ایکسٹر آرڈنری ویجن نکولا ٹیسلا کا ایک ایسا سنکی جینیس جس نے ٹونٹی سینچری کے انڈ پر الیکٹرک انرجی کو ریولیشنائز کیا جس کا صرف ایک ہی ویجن تھا کہ جو انرجی نیچر نے ہمیں فری میں دے رکھی ہے اس کو کسی طرح سے الیکٹرسٹی میں کنورٹ کیا جائے اور ساری دنیا کے لیے اس کو فری کر دیا جائے اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ سب کچھ ایمیجنری ہے اور یہ سوچیں کہ یہ سب کچھ پوسیبل ہی نہیں ہے ذرا اپنے موبائل کی وائلس چارجنگ اپنی جو سمارٹ ووچ ہے ان کی وائلس چارجنگ کو یاد کر لیں اگر یہ وائلس انرجی آپ کے موبائل کی وائلس چارجنگ یا آپ کی واج کی وائلس چارجنگ کر رہی ہے تو اس انرجی کو ایک بڑے پر معنے پر ریڈیو یا وائ فائی کی طرح یوز کرتے ہوئے ہر چیز میں یوز کیا جا سکتے تو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف نکولا ٹیسلا نے دراصل یہ خواب دیکھا کہ کسی طرح نیچرل فورسز کو یوز کرتے ہوئے ایک فری الیکٹری سٹی جنریٹ کی جائے اور اس کو بغیر کسی وائر کے ہر کسی تک فری میں پہنچایا جائے لیکن ٹیسلا کے اس ویجن کو اچیو کرنے کی سٹرگل نے آیڈیولیسٹک انویشنز اور ایکنومک انٹرس کے درمیان کلیش شروع کر دیا اور ٹیسلا کو بہت سی لالت سے بھری پروفیٹ ڈریون پاور کمپنیز کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ٹیسلا کا فری انرجی کا ویجن ان سب کی لوٹ مارکی دکان پہ تعلہ لگانے والا تھا ایون دو ٹیسلا اپنے فری انرجی کے ڈریم کو کبھی پورا کر ہی نہیں سکے یا ایسا کہیں کہ انہیں پورا کرنے ہی نہیں دیا گیا لیکن اتنے سال پہلے ٹیسلا جو جو انویشنز کر گئے اسی کی وجہ سے آج وائلس چارجنگ پوسیبل ہوئی اتنے سالوں تک لوگوں نے ریڈیو اور وائی فائی کو یوز کیا یہ سب کچھ کبھی پوسیبل نہ ہوتا اگر ٹیسلا کی وہ انویشنز کا اس میں پارٹیسپیشن نہ ہوتی ٹیسلا صرف فری انرجی نہیں بنا رہے تھے بلکہ وہ جو انرجی بنا رہے تھے وہ کلین ری یوزیبل انرجی تھی اور اس کو بنانے میں جو بھی ریسورسز یوز کیا جاتے وہ بھی نیچر سے ملتے اور پھر اس انرجی کو وائللیسلی پوری دنیا میں پروڈکاس کر دیا جاتا نکولا ٹیسلا 1856 میں کروشیا میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی انہیں الیکٹریسٹی اور اس طرح کی انویشنز میں انٹرس رہا جبکہ اس ٹائم نہ کوئی اس کے بارے میں زیادہ بات کرتا تھا اور نہ ہی اتنے ریسورسز موجود تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہی ٹیسلا نے اپنی انجیورنگ کمپلیٹ کی انہوں نے اپنی فیو سے لیٹڈ سب سے بڑے نام کانٹینینٹل ایڈیسن کمپنی میں کام کرنا سٹارٹ کر دیا یہ وہ ہی ایڈیسن کمپنی ہے جس کو فیمز تھومس ایڈیسن نے بنایا اور پھر 1884 میں آخر وہ نیو یورک پہنچے اور تھومس ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کر دیا ٹیسلا نے دی سی کرنٹ سسٹم بنانے میں ایڈیسن کی بہت زیادہ ہیلپ کی لیکن ٹیسلا کی سوچ ایڈیسن کی طرح لیمیٹیڈ نہیں تھی اور ٹیسلا نے ایڈیسن کے ساتھ اپنے آؤٹ آف تی بوکس ویژن کا ذکر کیا اور بس یہیں سے دونوں میں اکلاف سٹارٹ ہو گیا دونوں کے راستے الگ الگ ہونا سٹارٹ ہو گئے کیونکہ اس وقت ایڈیسن ڈی سی کرنٹ سسٹم پہ کام کر رہے تھے اور ٹیسلا ای سی کرنٹ سسٹم پہ کام کرنا چاہتے تھے دونوں میں پرسنیلٹی ریفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور دونوں کی سوچ میں بھی بہت زیادہ ڈس ایگریمنٹ تھا اور یہ ڈس ایگریمنٹ اتنا بڑھتا گیا کہ آخر کار ٹیسلا کو ایڈیسن کمپنی چھوڑنا پڑی ٹیسلا آلٹرنیٹنگ کرنٹ یعنی کہ ای سی کے اوپر کام کرنا چاہتے تھے جو ایڈیسن کے ڈی سی یعنی کہ ڈائریکٹ کرنٹ سے بہت زیادہ بہتر تھی اور آج بھی ہم ای سی کرنٹ کا ہی زیادہ تر یوز کر رہے ہوتے سو ایٹین ایٹی فائی میں ٹیسلا نے آخر کار اپنی خود کی کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام رکھا گیا ٹیسلا آر کمپنی اور پھر یہاں انہوں نے ای سی پاور سسٹم پہ کام کرنا شروع کیا اور صرف دو سال میں ایٹین ایٹی سیون میں ٹیسلا نے ای سی انڈکشن موٹرز اور سپیشل ای سی ڈسٹریبیشن سسٹم کے پیٹنٹ بھی حاصل کر لی اور یہ تھی شروعات ای سی کرنٹ سسٹم کی جو آج بھی ہم ہر جگہ یوز کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے وار آف دا کرنٹ ای سی اور ڈی سی کرنٹ کا وار کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے ٹیسلا کا ای سی کرنٹ یا ایڈیسن کا ڈی سی کرنٹ ایک طرف تھا ٹیسلا کا ای سی کرنٹ آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو ہر حال میں بہتر ثابت ہونے والا تھا ایڈیسن کے ڈی سی کرنٹ سسٹم سے ٹیسلا نے جو آج ویسٹنگ ہاؤس کے ساتھ ٹیم اپ کیا اور دنیا کو بتایا کہ کیسے ای سی ایلیکٹر سسٹم کو لانگ ڈیسٹنس تک ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایڈیسن کے ڈی سی سٹم سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے ای سی کرنٹ سسٹم نے ایڈیسن کے ڈی سی کرنٹ سسٹم سے بہت بہتر شہروں کے شہر اور گھروں کے گھر ڈروشن کرتی اگر آپ کو ای سی اور ڈی سی کرنٹ کا ڈیفرنس نہیں پتا تو میں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ای سی اور ڈی سی سسٹم میں کیا فرق ہوتا ہے اور کون سا زیادہ بہتر ہے تو ویڈیو پوری ہونے کے بعد آپ ڈسکرپشن میں جا کے یہ لنک چیک کر سکتے ہیں ٹیسلا کے ای سی سسٹم نے ای سی موٹر جنریٹرز ٹرانسفارمرز اور ٹرانسویشن لائنز سے پوری دنیا میں ہر کسی تک الیکٹسٹی کو پہنچایا اور یہ اتنی بڑی اچیومنٹ تھی کہ دنیا آج تک اسی موڈل پر چل رہی ہے یہاں پہ اور کئی ہوتا تو شاید اتنی بڑی اچیومنٹ کے بعد ریٹائر ہو جاتا اور مزید کام کرنا بند کر دیتا بٹ ہی واز نکولا ٹیسلا کیونکہ ٹیسلا کا ریل گول تو بھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا وائرز کے ذریعے ہر کسی تک الیکٹسٹی پہنچانا تو ایک چھوٹی سی چیئیومنٹ تھی اور اب کام کرنا تھا اپنے ریل گول پہ اور سب سے کریزیسٹ ویجن پہ سینڈنگ الیکٹرک انرجی تو ایوری ون ویڈاونٹ اینی وائرز اٹھار ٹیسلا نے یہاں سے اپنے مائنڈ کو ہنڈر پرسنٹ وائرلس انرجی کو پوسبل بنانے کی طرف لگا دیا اب ٹائم تھا کہ جو انرجی وائرز کے ذریعے ہر کسی تک پہنچ رہی تھی اس کو بالکل ریڈیو ویوز کی طرح بغیر کسی وائر کے ایٹموسفیر میں اس طرح براڈکاس کیا جائے کہ وہ ہر کسی کی اپروچ میں آ سکے اور میں آپ کو دوبارہ یاد کروا دوں کہ یہ اس کے ویجن کا سیکنڈ لاسٹ ٹیپ ہے کہ وائرلسلی انرجی کو ہر کسی تک پہنچانا جو نیکولا ٹیسلا کا لاسٹ ٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ یہ انرجی فری بھی ہونی چاہیے نیکولا ٹیسلا کو بغیر کسی وائر کے فری الیکٹسٹی کو ہر کسی تک پہنچانا تھا بلکل اسی طرح جیسے آپ آج بغیر انٹرنیٹ کیبل کے انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں یا جیسے دیڈیو کو ایک خاص فریکونسی پر سیٹ کرتے ہی دیڈیو ہوا میں صرف ویوز کیچ کرتا ہے اور آپ کو سانگ یا نیوز سنائی دینے لگتے ہیں آج آپ کے موبائلز میں وائرلس چارجنگ کی آپشن آئے شاید دس سال بھی نہیں ہوئے لیکن سوچ کے دیکھیں اس آدمی کی سوچ نیکولا ٹیسلا کی سوچ جو آج سے 134 سال پہلے ہی آپ کو وائرلس چارجنگ کی آپشن دینے والا تھا لیکن ہر بڑے پروجیکٹ کی طرح اس پروجیکٹ کو بھی کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہیے تھے بہت سارے ریسورسز اور بہت ہی 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 بجٹ خیر ٹائم لائن میں آگے بڑھتے ہیں and here comes the idea اور idea کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اچانک سے آتا ہے اور زیادہ تر تو نیچر ہی انسان کو نئے نئے آئیڈیاز کے لیے انسپائر کر رہی ہوتی ہے اب وہ چاہے ایپل کے زمین پر گرنے سے گریوٹی کا idea ہو یا ایک برڈ کے فلائی کرنے سے ایروپلین برانے کا idea سب کے سب idea آپ کو نیچر نے دیئے یا اچانک سے آپ کو ملے اور ایک ایسا ہی idea نیکولا ٹیسلا کو پارٹ میں 1891 میں واک کرتے گوایا اور یہ ہی تھا نیکولا ٹیسلا کا پریلینٹ مومنٹ آف انسپائرشن جیسے سورج پوری دنیا کو اپنی ریس سے انرجی سپلائی کر رہا ہے ٹیسلا نے واک کرتے ہوئے سورج کی طرف دیکھا اور یہاں سے سوچا کہ اگر سورج پوری دنیا کو اپنی ریس سے انرجی سپلائی کر سکتا ہے تو کیوں نہ اسی انرجی کو کسی طرح الیکٹرک انرجی میں کنورٹ کیا جائے اور فری میں ہر کسی تک پہنچا دیا جائے اور یہ ہی بنا ٹیسلا کا lifelong dream providing free electric energy to everyone free of cost through the air ٹیسلا واکی میں ایک genius تھے انہوں نے ابھی 1885 میں اپنے AC کرنٹ سسٹم کو ایڈیسن کے DC کرنٹ سسٹم سے بیٹر ثابت کیا اور پوری دنیا نے دیکھا اور اب وہ ایک ایسے ایکسپیریمنٹ پہ کام کرنے والے تھے جو شاید آنے والے سو دو سو سال میں دنیا کو ملنے والا تھا اور آج تک انسان کو اس پہ پوری گریپ نہیں مل سکی صرف کچھ موبائل اور کچھ واج کو ہی وائلیسلی چارج کیا جا سکتا ہے لیکن آج سے ڈیرھ سو سال پہلے ٹیسلا اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور شاید اگر وہ یہ کام کرتے رہتے تو نہ صرف وہ وائلیس انرجی کو ہر کسی تک پہنچاتے بلکہ اس کو فری میں ہر کسی تک پہنچاتے وہ ایسی فری الیکٹرک انرجی بنانے والے تھے جو شاید پروفٹ ڈریون پاور کمپنیز کی دکان اتنے سال پہلے کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیتے ایسی کمپنیز جو آج ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے لوٹ چکے ہیں صرف الیکٹرک انرجی کے نام پہ اور یہ چیز ٹیسلا فری میں سپلائے کرنے والے تھے سپلائے کرنے والے تھے